بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم اگر مرد ایک ایسی عورت سے ہمبستری کرے جو کہ اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کلاتا ہے ضروری نہیں کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں بلکہ چھونا بھی زنا کا ایک حصہ ہے اور کسی پرائی عورت کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں ہی رکھی ہے اور مرنے کے بعد اللہ اس کی سخت سزا دیں گے زنا کی سزا کیا ہے اور اس بارے میں قرآن و حدیث میں کیا احکامات ہیں اور ایسی کونسی تین عورتیں ہیں جن پر زنا کی سزا آئید نہیں ہوتی اگرچہ ان پر زنا کا جرم ثابت بھی ہو جائے لیکن ان پر شریح حد لابن نہیں ہوگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن ہوتے ہوئے تو کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ یہ بےہ جائی اور برا راستہ ہے اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے اور اگر کمارے ہوں تو سو کوڑے مارے جائیں باہوالہ بخاری شریف آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ اس گناہ میں بہت سے لوگ شامل ہیں خاص کر کہ اس بازار میں جہاں عورتیں اور مرد جاتے ہیں کس کا ہاتھ کس کو لگ رہا ہے کہاں لگتا ہے کچھ معلوم نہیں ہوتا چاہے لڑکا ہو یا لڑکی اور پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شان سے سناتے ہیں بلکہ ان کو بھی ایسا کرنے کی رائے دیتے ہیں اگر کوئی اکیلے لڑکے یا لڑکی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے کیونکہ انہوں نے ان کی جلدی شادی نہیں کی جس کی وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگے اور شادی کی عمر ہونے کے بعد بھی ماں باپ ان کی شادی نہ کریں تو اللہ نراض ہو جاتا ہے اور ان کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور ان ماں باپ سے قیامت کے دن اللہ حساب مانگے گا ایک جگہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو اللہ آپ کو بھی اچھی بیوی یا شوہر دے گا زنا ایک ایسا عمل ہے جس سے نسیان ایڈز کینسر جیسی موزی بیماریاں پھیلتی ہیں زنا سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے جبکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب دل مردہ ہو گیا ہو تو پھر اس کے دل سے اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے جس سے وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے انسان جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کی قیمت اس کے بچوں ماں یا بہن کو اسی دنیا میں ہی ادا کرنی پڑتی ہے ایمان شافیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زنا ایک کرز ہے اگر تو ایسا کرز لے گا جو تیرے گھر سے یعنی تیری بہن بیٹی سے وصول کیا جائے گا اس قبیرہ گناہ کی اور بھی سزائے ہیں لہٰذا خود بھی اس سے بچیں اور اپنے دوستوں کو بھی بچائیں اگر آپ نے اپنا جنسی قصہ اپنے دوست سہیلی کو سنایا اور اس کے دل میں بھی ایسا کرنے کی بات آ گئی اور اس نے وہ کام کر لیا اس کا گناہ آپ کو بھی ملے گا کیونکہ آپ نے ہی اس کو غلط راستہ دکھایا ہے قرآن و حدیث میں ہمیں زنا کی سزا اور اس کے برے ہونے کے بارے میں بتایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی نہ جاؤ یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے زانیاں اور زانی کو کوڑے مارو ہر ایک کو ان دونوں میں سے سو سو کوڑے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو دونوں کو سنگسار کر دو یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے زانی ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمسائے کی بیوی سے گناہ کرنا بڑے گناہوں میں سے یہ گناہ ہے زنا کرنے والا مسلمان عاقل اور بالغ ہو جس نے یہ جرم اپنے اختیار سے کیا ہو اور جرم کے لئے اس پر کوئی زبردستی نہ کی گئی ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا یعنی تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اگر زنا کیا بھی ہو تو ان پر دین السلام کی روح سے کوئی حد لاغن نہیں ہوتی ایک تو وہ کہ جو نابالگ جب تک بالگ نہ ہو جائے وہ شخص جو سویا ہوا ہو جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے اور تیسرا وہ کہ جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو دیوانہ ہو مجنو ہو اس پر بھی اس کی کوئی حد نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کی بولچوک اور جس چیز پر وہ مجبور کیے جائے ماف کر دیا گیا ہے یعنی اگر آپ سے کوئی بولچوک ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ماف فرما دیں گے یا کسی چیز پر اگر آپ کو مجبور کیا گیا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ماف فرما دیں گے زنا کرنے والے کے لئے رجم یعنی زنا کار پر حد قائم کرنے کا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے زمین میں گڑا کھو دا جائے زانی کو اس میں کھڑا کر کے سینے تک اس کو مٹی سے دبا دیا جائے اور پھر پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائے یہ کاروائی امام اور مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے کی جائے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ان کی سزا کے وقت حاضر ہونی چاہیے رجم کے بارے میں عورت اور مرد کا حکم برابر ہے البتہ عورت کے کپڑے بان دیے جائیں تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو اسلام اسمت و عفت کو سب سے بڑی قیمتی مطاق قرار دیتا ہے اور اس کی حفاظت کو ہر شے پر مقدم رکھتا ہے چنانچہ شنا اسلامی معاشرے میں انتہائی گنونہ اور باترین جرم ہے اور اسلامی تاظیرات میں اس جرم کی سزا سخت ترین مقرر ہے اللہ تعالیٰ صورت بنی اسرائیل میں فرماتا ہے اور زنا کے قریب مت جاؤ بلا شبہ وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے اس آیت کریمہ میں زنا سے اس طرح روکا گیا ہے کہ زنا نہ تو کرو بلکہ زنا کے قریب ہی نہ جاؤ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا ایک بہت ہی بری چیز ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کونسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے لئے شہریک ٹھہراو حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے میں نے پوچھا اس کے بعد کونسا بڑا گناہ ہے فرمایا یہ کہ تم اس خوف سے اپنے بچے کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا میں نے پوچھا پھر کونسا بڑا گناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو باہوالہ صحیح بخاری ابتدائی اسلام میں زنا کی سزا یہ تھی کہ زنا کرنے والی شادی شدہ عورتوں کو دیتے تھے اور کماری لڑکیوں یا غیر شادی شدہ مردوں کو زنا کرنے پر زنجل و طبیق اور ڈانڈ ڈبٹ کی جاتی تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جو تمہاری عورتیں زنا کریں تو ان پر چار مردوں کی گواہی طلب کرو پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان پر عورتوں کو گھروں میں بند کر دو تا وقت یہ ان کو موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لئے راستہ بیان کرتے اور تم سے جو لوگ زنا کریں تو تم ان کو ڈانڈ پر سے عذیت پنچاؤ پس اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہو جائیں تو ان کو کچھ نہ کہو بے شاک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زنا جیسی موزی مرض اور اس گناہ قبیرہ سے بچائے آمین سم آمین اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں